اشکار پریہ مطروں پھر ایک بار بہت بہت سواگت ہے ڈی ایس آر زون میں مطروں کنہی دو لوگوں کے مدھ کنہی دو لوگوں کے بیچ اگر کوئی انبن ہو گئی ہے ان کے بیچ کا رشتہ ان کے بیچ کا سمبند یدی خراب ہو رہا ہے ایک بہت ہی سرل ایک بہت ہی شکتشالی اپائے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تھوڑی سی چینی کے دوارا یہ اپائے ہو جاتا ہے اسے آپ کر لیں مطروں کتنا بھی برا سمبند ہو کتنا بھی خراب ہو چکا ہو آپ کا ریلیشن آپ کا ارشتہ پہلے سے بھی ادھک خوبصورت ہو جائے گا مطروں بڑی عام بات ہے دو لوگوں کے مدھ اس پکار کی ٹکرار جہاں پیار ہوتا ہے وہاں ٹکرار بھی ہوتی ہے مطروں جس سے آپ سب سے ادھک پریم کرتے ہیں سب سے ادھک محبت کرتے ہیں کئی بار انہیں کے بیچ سب سے زیادہ بری درار پڑتی ہے رشتہ سمبند اتنا بگڑ جاتا ہے کہ ان کے مدھ باتچیت بھی بند ہو جاتی ہے اس اپائے کے مادھیم سے جو آج ہماری ویڈیو کے دوارا ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آپ اپنے رشتے اور سمبند کو بنا سکتے ہیں خوبصورت اور دوبارہ جوڑ سکتے ہیں اپنا سمبند اس وقتی سے جس کے لئے آپ یہ کریں ستری پروش کوئی بھی کر سکتا ہے اور کسی کے لئے بھی کر سکتا ہے پتی پتنی پریمی پریمی کا کوئی ساتھی یہاں تک کہ گھر میں بھی کوئی آپ کے بھائی بہین یا کوئی مطر کوئی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اپنے سمبند ٹھیک کر سکتے ہیں اس اپائے کے دوارا مطروں کیا کرنا ہے اپائے کو آپ نے منگلوار بدھوار یا شکروار کے دن ہی کرنا ہے یعنی ٹیوزڈے وینیزڈے یا فرائیڈے کے دن کریں اپائے آپ نے بارہ بجے سے پہلے پہلے کر لینا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں سنان کرنے سنان نہیں کر سکتے کسی کارانوش اپنے ہاتھ موں پہر ایک بار ٹھیک پرکار سے دھولیں دھولے ہوئے وستر دھارن کر کے آپ نے ایک ستھان پر پورو دشا کی اور مک کر کے یعنی ایسٹ کی اور جس اور سے سورہ ادھائے ہوتا ہے اس اور مک کر کے کسی بھی کپڑے آسند پر بیٹھ جانا ہے اپنے ساتھ آپ نے چینی رکھنی ہے آپ چینی کے بائیس دانے اپنے پاس رکھیں گے اور جہاں آپ بیٹھے ہیں چینی کو آپ کسی پاتر پر رکھیں گے کوئی پلیٹ ہو کوئی کٹوری ہو جس میں آپ کو سویدہ رہے آسانی رہے آپ اس میں اسے رکھ لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک رکھنا ہے اپنے ساتھ کاغج ایک سفید رکھ کا کاغج آپ رکھ لیں اپنے پاس صاف سوچھ کاغج ہو اس میں پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہ ہو دھاری دھار کاغج بھی ہوگا چلے گا کوپی کا کاغج بھی آپ لے سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی دانے آپ کے پاس ہیں وہ کٹوری میں رکھے ہوئے ہیں اس میں اسے تین دانے نکالنا ہے گن کر تین دانے اور انہیں اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ لینا ہے الٹے ہاتھ پر جو آپ کا لیفٹ ہنڈ ہے اس کی ہتے علی پر اس کے بعد آپ نے ایک بیج منطر بولنا ہے رنگ رنگ آپ نے بیج منطر بولنا ہے اور یہ تین دانے اس کاغج پر رکھ دینا ہے تین تین کے جوڑے میں آپ نے اٹھارہ دانے یعنی چھ بار آپ نے اسی پرکار سے کرنا ہے اور جو رنگ بولیں گے وہ آپ نے تین بار بولنا ہے ہر بار تین تین دانوں کے ساتھ ہتے لی پر اُلٹے ہاتھ کے ہتے لی پر رکھ کر سیدھے ہاتھ سے آپ نے رکھنا ہے ایک ایک کر کے رکھیں اور کاغج پر اکھٹا کرتے جائیں جو چار دانے آخر میں بچیں گے انہیں آپ اپنے اُلٹے ہاتھ پر ہی انہیں بھی نکالیں ایک ساتھ اور رنگ سبت کا پھر تین بار چارن کر کے جو کٹوری ہے جو پاتر ہے اسی پر رکھ دیں جو آپ کے پاس اٹھارہ دانے کٹے ہوئے ہیں ان کی ایک پڑیا بنائیں اور گھر میں اپنے پاس ایک اپنے نیجی ستھان پر جو بھی آپ کا ایسا ستھان ہو جہاں کوئی تاک جہاں کرنے والا نہ ہو سنبھال دیں اور جو باقی چار دانے ہیں انہیں لے کر آپ گھر سے باہر لکھ لیں ایک ستھان پر کہیں بھی کھڑے ہو جائیں اپنے چاروں طرف ایک ایک دانہ سیدھے ہاتھ سے گرا دیں بائیں اور دائیں اور ایک آگے کی اور ایک پیچھے کی اور گرا دیں واپس اس اور سے گھر آ جائیں جو چینی کے دانے رکھی ہیں اس دن کے لئے گھر میں رکھے رہنے دیں اگلے دن آپ نے وہ سبھی دانے یا تو آپ کسی گملے کی مٹی میں دبا دیں یا گھر سے باہر جا کر کسی پیڑ کے چاروں اور بھی کھیڑ دیں کوئی بھی پیڑ ہو بس سوکھا ہوا نہ ہو ہرہ پیڑ ہو اس کے چاروں اور ایک ایک دو دانے ڈالتے جائیں گولہ گھم آ دیں اور واپس گھر آ جائیں اب آپ انتجار کریں جس انسان کے لئے آپ نے یہ اپائے کیا ہے جس کسی کے لئے بھی کیا ہے چاہے وہ پروشہ چاہے اس طریقے ہیں آپ دیکھیں گے تین سے چار دن کے بھی تر وہ انسان آپ کی اور کھچا چلائے گا اور پہلے کی طرح آپ سے پریم کرنے لگے گا اور آپ کا سنبند آپ کا رشتہ ہمیشہ کے لئے ہو جائے گا خوبصورہ آجہ کرتے ہیں نطر اپائے آپ کو بھلی باتی سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں نمشکار